بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں علیہ الرحیم انٹرنیشنل یوگر کوچ اور آئرگرسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آئی فیلنگ ڈپریشن، ٹینشن، انگزائیٹی، بے سکونی یا بے چینی یہ جتنے بھی ذہنی مسائل ہیں اور پریشانیاں ہیں ان کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ وجہ ہے ہمارے ذہن کا لمحے موجود میں نہ ہونا لمحے موجود یعنی پریزنٹ یعنی حال یا جس حال میں جس لمحے میں ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ذہن کا وہاں پر موجود نہ ہونا اس سے پہلے آپ کو یہ چیز سمجھنی ہے کہ ذہن آپ نہیں ہیں آپ روح ہیں اور ذہن آپ کے علاوہ ایک اور وجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کام کرنے کے لیے عطا کیا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم مسلسل سوچ سوچ کے مسلسل سوچتے رہتے ہیں اور ہمارا ذہن آور تنکنگ کر کر کے ہمارے اوپر اتنا آور کم کر چکا ہوتا ہے اتنا کابو کر چکا ہوتا ہے کہ وہ تقریبا ہمیں اغوا کر لیتا ہے ہمیں کیڈنیپ کر لیتا ہے اور پھر ہم ہم نہیں رہتے ہم ذہن بن چکے ہوتے ہیں یہ جو ہم ذہن بن چکے ہوتے ہیں یہ کہ پھر بہت خطرناک ہے اور یہی ہماری تمام تر پریشانیوں اور تمام تر مسائل کی جڑھ ہے آج اس مسئلے میں سے نکلنے کے لیے اس ویڈیو میں آپ کو بہترین مائن سائنسیز کے اصول بتا جائیں گے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے یہ ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا آئیکن دبا کے آل نوٹیفکیشن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہم جدنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو موبائل کی سکرین پر مل جائے اب آتے ہیں حل کی طرف لیکن ناظرین ایک ہم ہے جسے روح کہتے ہیں اور ایک جسم ہے ہمارا یہ جو جسم ہے یہ ہم نہیں ہے یہ ہمارا جسم ہے یعنی وہ جو اندر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا جسم ہے وہ اصل میں ہم ہے اور یہ ذہن بھی ہم نہیں ہے ذہن بھی ہمارا ذہن ہے لہذا یہ ذہن جب ہمارا نہیں رہتا اس کی کیفیت یہ دیا کہ مسلسل سوچ سوچ کے آور تھنکنگ کرنے سے یہ ہم پر اپنا کنٹرول کر چکا ہوتا ہے اور یہ کیفیت بہت خطرناک ہے یہ پھر ہمیں کھانے لگ جاتا ہے ہماری زندگی کا سکون بیچینیاں اور ساری چیزیں سکونی اس کی وجہ سے قتم ہوتا ہے بیچینیاں پرشانیاں بھی اس کی وجہ سے ہوتی ہیں لہذا اس ذہن کو ہمیں پریزنٹ میں لے کے آنا ہے حال میں لے کے آنا ہے فیوچر میں نہیں جانا پاسٹ میں نہیں جانا ہمارا ذہن جب بہت زیادہ آور تھنکنگ کر رہا ہوتا ہے تو یا یہ پاسٹ میں ہوتا ہے یا یہ فیوچر میں ہوتا ہے تو حال میں یہ بہت کام ہاتا ہے پریزنٹ میں ناؤ میں بہت کام ہاتا ہے لیکن ایک بات جو ظہور کرنے کی ہے اور سوچنے کی ہے اور وہ معلومات حاصل کرنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پریزنٹ میں رہنے کے لیے بنایا ہے اور اس پریزنٹ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ اس کا اندازہ کرنا ہمارے لئے مشکل ہے اسی پریزنٹ میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اسی پریزنٹ میں اس کائنات کے سارے کام ہو رہے ہیں اسی پریزنٹ میں انبیاء آتے ہیں اسی پریزنٹ میں اولیاء آتے ہیں اسی پریزنٹ میں ایمام آتے ہیں اسی پریزنٹ میں دن ہوتا ہے اسی پریزنٹ میں رات ہوتی ہے اسی پریزنٹ میں سورج نکلتا ہے اسی پریزنٹ میں چاند نکلتا ہے پریزنٹ کا لمحہ جو ہے جو لمحہ موجود ہے یا جو پریزنٹ مومنٹ ہے یہ ہی اس کائنات کا سب سے طاقتور ترین لمح ہے اسی میں پھول کلتے ہیں اسی پریزنٹ میں پھل بنتے ہیں regarding اور اسی پریزنٹ میں ہم زندہ ہیں لیکن ہمارا ذہن پریزنٹ میں نہیں ہے ہم نے اس ذہن کو پریزنٹ میں لے گیا آنا ہے اگر ہم اس ذہن کو پریزنٹ میں لے آئے تو ہم زندگی کب بھرپور ملے اکھائیں گے اور یہ دنیا ہی ہماری جنت بن جائے گی اس کے لئے کرنا کیا ہے ذہن کو پریزنٹ میں لانے کا لئے کیا کرنا ہے ابھی بھی شاید آپ نہ سمجھو کہ ذہن پریزنٹ میں نہیں ہوتا اسے کیا مراد ہے یہ جہن ماضی میں ہوتا اسے کیا مراد ہے ذہن فیوچر میں ہوتا اسے کیا مراد ہے اسے مختصر سی بات کو سمجھ لیں کہ جب ہم ماضی کے واقعات کو ہی سوچتے رہتے ہیں ماضی میں کیا ہوا اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا وہ ہوا وہ ہوا تو ہم پاسٹ میں چلے جاتے ہیں ماضی میں چلے جاتے ہیں اور جب ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم مستقبل ہمارا کیا ہوگا فیوچر کیسا ہوگا پھر اس کا خوف کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم فیوچر میں سلے جاتے ہیں اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب ہم فیوچر میں جاتے ہیں تو ہمارے ذہن کو صرف وہاں سے خوف ملتا ہے کیونکہ فیوچر انپریڈکٹیبل ہے اور اسی طرح سے ماضی میں جب جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں درد ملتا ہے ہمارا ذہن نائنٹی پرسنٹ یا ماضی میں ہوتا ہے یا مستقبل میں ہوتا ہے پاسٹ اور فیوچر کے اندر ہی بھاگتا رہتا ہے پریزنٹ میں کبھی نہیں آتا تو ماضی سے اسے درد ملتا ہے اور فیوچر سے اسے مستقبل سے اسے خوف ملتا ہے پریزنٹ سے کیا ملتا ہے پریزنٹ میں سکون ہے پریزنٹ میں خوشی ہے پریزنٹ میں آرام ہے پریزنٹ میں ہر وہ چیز ہے جو آپ کو چاہیے پریزنٹ میں دولت ہے پریزنٹ میں دھار ہے پریزنٹ میں رزک ہے پریزنٹ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے پریزنٹ میں سب کچھ موجود ہے ذہن کو پریزنٹ میں لے کہنا تین حالتیں ہیں جن میں ہمارا ذہن پریزنٹ میں آسکتا ہے ابھی میں صرف آپ کو ان کے نام بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ان پر عمل کیسے کرنا ہے کیونکہ ایک ویڈیو میں بتائیں کہ ویڈیو تھوڑا سی لندی ہو سکتی ہے تو تین صورتیں ہیں جن میں ذہن ہمارا پریزنٹ میں آسکتا ہے پہلی یہ کہ ہم اپنے سانس پر فوکس کریں ہم اپنے جب سانس کو دیکھنے لگتے ہیں تو ہمارا ذہن پریزنٹ میں آجاتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ جب ہم اپنے ذہن پر فوکس کر لیتے ہیں یا ہم اپنے ذہن کو دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے تب بھی ذہن ہمارا پریزنٹ میں آجاتا ہے یہ فیوچر اور پاسٹ کو چھوڑ کے پریزنٹ میں آجاتا ہے تیسری صورت ہے جب ہم اپنے ذہن پر فوکس کر کے اسے پوچھتے ہیں کہ کیا میرا ذہن لمحے موجود میں ہے یا کیا میرا ذہن اس وقت پریزنٹ میں ہے حال میں ہے اس وقت بھی یہ پریزنٹ میں آ جاتا ہے یہ تین صورتیں ہیں ایک اور چوتھی صورت بھی ہے کہ جب ہم اپنے ذہن کو یہ پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا میرا ذہن اس وقت سکون کی حالت میں ہے تب بھی یہ پریزنٹ میں آ جاتا ہے تو ذہن کی ایک پوری سیریز ہے مائن شائنسیس کی اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ویڈیوز بنائیں گے آج ہم آپ کو ذہن کو پورسکون کرنے کے لیے جو ویڈیوز آپ کو بتائیے اگلی ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنے اس میں ہم اس کا حل بتائیں گے کہ آپ اپنے ذہن کو پریزنٹ میں کیسے رہ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو صرف ذہن کی کارکردگی اور اس کے کچھ مسائل کے بارے میں بتایا اگلی ویڈیوز ضرور دیکھئے اجازت دیجئے خدا حافظ